اسلام علیکم بیمیرز آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی کنفیشن میرا نام اسمان کیانی ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اریز آج ہم جو پروگرام لکھنے جا رہے ہیں اس کا کوسٹین کچھ اس طرح سے ہے کہ یعنی ہم نے اریز کو یوز کرتے ہوئے سم فائنڈ کرنا ہے جو بھی اریز کے اندر ہم ایلیمنٹس پاس کریں گے ان کو ہم نے سم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے جو ہے ایک اری ڈکلیئر کرنی پڑے گی تو میں یہاں سب سے پہلے لکھ لیتا ہوں انٹ مارکس میں نے ڈیٹا ٹائپ لکھی اور اس کے بعد میں نے اری کا نام رکھ لیا اس کے بعد میں اسے سائز دے دیتا ہوں فائیف کا تو اب اس اری کے اندر کیونکہ یہ ایک سٹیٹک اری ہے کیونکہ میں نے اسے فکسٹ جو ہے وہ ایک سائز رکھ لیا اس کا تو اس کے بعد میں یہاں ویلیوز پاس کروں گا تو میں یہاں پہ ویلیوز پاس کر لیتا ہوں میں یہاں پہلے پونٹی دے دیتا ہوں پھر تھرٹی فورٹی فیفٹی اور سکسٹی تو یہاں پہ میں نے جو اپنے پانچ ایلیمنٹس ہے وہ ایڈ کر دیئے اس کے بعد میں نے ان جو بھی ایلیمنٹس میں نے اس کے اندر سٹور کروایا ہے ان کا میں نے سم فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایک اور ویریبل ڈکلیئر کروں گا اور اس ویریبل کا نام میں رکھ لیتا ہوں اور اس ویریبل کو میں انیشلائز کروا لیتا ہوں زیرو سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ویریبل ڈکلیئر کریں تو اسے انیشلائز کر دیا کریں اسے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں تو میموری میں جب اس کی ایک جگہ بنائی جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جھنک ویلیو سٹور کروا دی جاتی ہے اگر آپ اس ویریبل کو انیشلائز نہیں کرواتے تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی آپریشن پرفارم کرتے ہیں اور آپ کو کوئی ایکوریٹ آنسر چاہیے ہو تو اس میں وہ جنک ویلیو بھی ایڈ ہو جاتی ہے جس سے آپ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ایکوریٹ نہیں رہتا اس کے بعد میں کیا کروں گا میں یہاں پہ سب سے پہلے لوپ لگاؤں گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں جو میں نے سائز رکھا ہے اور آئی پلس پلس یہ کیا کرے گا یہ بیسیکلی جتنی بھی ویلیوز میں نے یہاں پہ آئے کے اندر سٹور کروائی ہیں ان کو یہ انڈیکس میں جا کے سٹور کروائے گا فار اگزمپل جیسے یہاں میں نے آئی ایکورز ٹو زیرو رکھا ہے تو یہ پہلا انڈیکس ہوگا اور اس انڈیکس پہ جا کے ٹونٹی سیو ہو جائے گا اس کے بعد اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو جو بھی ہم فار لوپ کی باڈی کے اندر لکھیں گے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا اور دوبارہ یہ فار لوپ میں آئے گا اور اس میں ایک آئی میں انکریمنٹ کروائے گا اور یہاں پہ ویلیو کر دے گا ون اور اس لوکیشن پہ جا کے یہ تھرٹی جو کہ ہمارا سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ جا کے سٹور ہو جائے گا اسی طرح دوبارہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو پھر وہ لوپ کی باڈی کے اندر آئے گا اور دوبارہ سے وہی پروسیس کرے گا تو اس طرح یہ پروسیس چلتا رہے گا جب تک ہماری کنڈیشن فالز نہیں ہو جاتی تو اب میں یہاں لوپ کی باڈی کے اندر کیا لکھوں گا تو اب میں لکھوں گا سم ایکوالس ٹو سم پلس مارکس آف آئی تو یہ جو آئی ہے یہ بیسیکلی انڈیکسز کو شو کرے گا کہ یہاں پہ سب سے پہلا انڈیکس زیرو آئے گا پھر وان پھر ٹو پھر ٹری اور پھر فور یہ پروسیس ہونے کے بعد یہاں لوپ کی باڈی کے باہر ہم لکھیں گے سی آؤٹ یہاں پہ میرا جو ریزیٹ ہے وہ سم کے اندر پڑا ہوا ہے میں اس پروگرام کو ایک بار سیو کر کے کمپائل اور رن کر کے چیک کرتا ہوں جی بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک آنسر دے دی ہے جو کہ ٹو ہنڈرڈ ہے اگر ہم جا کے چیک کریں اگر ان ویلیوز کو ہم ایڈ کریں تو یہ ٹو ہنڈرڈ ہی بنتی ہیں تو اگر اس پروگرام کو ڈرائے رن کر کے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک ارے ڈیکلیئر کی اس کے بعد آپ نے ایک اور ویریبل ڈیکلیئر کیا جس میں آپ نے ان ایلیمنٹس کا سم سٹور کروانا تھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لوپ لگایا جو کہ ہر انڈیکس میں جا کے ایک ایلیمنٹ کو سٹور کروائے گا جو کہ آپ نے یہاں پہ ایک ارے کو پاس کیے تھے اس کے بعد کنڈیشن چیک ہوئی اس نے جا کے یہاں سم میں وہ جو پہلی بیلیو تھی اس کو سٹور کروائیا پھر اس میں ایک انکریمنٹ کیا اور پھر اگلی بیلیو کو سٹور کروائے گا اسی طرح سو آن یہ پانچ کے پانچ ایلیمنٹس کو اس سم میں جا کے سٹور کروائے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سی آؤٹ کروا دیا تو وہ ان سب ایلیمنٹس کا سم جو ہے وہ ڈسپلی کروائے گا اگر ہم یہاں پہ یہ سی آؤٹ نہ کریں بلکہ یہاں لوپ کی باڈی کے اندر ہی ہم اگر اس سٹیٹمنٹ کو لکھیں فار اگزمپل میں یہاں سے اسے کٹ کرتا ہوں اور میں اسے پیسٹ کرتا ہوں پروگرام کو سیو کرتے ہیں کمپائل اور رن کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے لکھا your sum is 20 پھر دوبارہ اس نے لکھا your sum is 50 یعنی دونوں ایلیمنٹس پہلے اور دوسرے کو اس نے ایڈ تو کروایا لیکن یہاں پہ وہ ساتھ ساتھ میسی شو کر رہے گا your sum is 50 یعنی دونوں ایلیمنٹس کو ایڈ کروانے کے بعد اس نے ڈسپلی کیا جبکہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا ہم چاہتے یہ تھے کہ ایک بار سارے کے سارے ایلیمنٹس کو وہ سام کرے اور اس کے بعد میسی ڈسپلی کرے اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لوپ سے ساری پروگرام کی جو فار لوپ کی باڈی ایس سے باہر لکھنا پڑے گا اسی یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو پہلے انیشیلائز کروائے گا ان کو ہر انڈیکس کو ایک ویلیو اسائن کرے گا اور اس کے بعد جب یہ سارا ٹوٹل سم ہو جائے گا ان سب ایلیمنٹس کا تو وہ یہاں باہر اس میسیج کو ڈسپلی کر دے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے ڈیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ